ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ کو امیت کرتا ہے آپ سب یہ اچھے ہیں کوئی پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ انفرمیٹیوز ملتی ہے پورے فیک کے ساتھ اور آپ کا خود کا یہ چینل ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تو آدمی نیر بھر بھارت یعنی کہ سیلس ریلائنس یعنی کہ بھارت کو کافی زیادہ چیزوں میں آدمی نیر بھر بنانا ہے یعنی کہ خود کے اوپر ریلائے کرنا ہے دوسری دیشوں کے اوپر نہیں جیسے کہ ہم بہت زیادہ امپورٹ کرتے ہیں تو اس امپورٹ کو کم کر کے وہی چیز ہم بھارت میں بنائیں جیسے کہ ملٹری کے لیے ملٹری کوئیمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے دیش کے لیے دیش کی رکشہ شیطر میں بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے اس چیزوں کی اور اس چیز کو سرکار بھی سمجھتی اور ابھی حالی میں سی 995 نام کا ایک ایرکرافت گجرات کے وڑو درہ میں بننے والا ہے اور یہ دیش کے اتحاس کا پہلا ایسا ایرکرافت ہوگا جس کی میروفیکچرنگ ایک پرائیویٹ کمپنی تاٹا ایڈوانس سسٹم دوارہ کی جائے گی یہ ریتن تاٹا جی کی کمپنی ہے جو ایک ایوییشن انڈسٹری میں ایک نیا نام بن کر سامنے آ رہا ہے تو بات کرتے ہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ کیا ماملہ ہے اور یہ جو سی 295 نام کا ایک ایرکرافت بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ ماملہ کیا اور ہم اس کی بات کیوں کر رہے تو دیکھیں بھارت کی کوشش ہے کہ بھارت سیلف ریلائنٹ ہو یعنی کہ آدمی بنے تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کی چیزیں خود سے بنا سکے اور ہم کسی دوسرے دیش پر نربن نہ ہو اس سے بھارت کو کافی زیادہ فائدہ ہے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ اس سے ایمپورٹ میں جو پیسہ جاتا ہے بھارت کا وہ ڈالر میں جاتا ہے اور بھارت کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمیشہ نیگیٹیو میں رہتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ جو بھارت ایکسپورٹ کرتا ہے اور جو ایمپورٹ کرتا ہے اس کا جو ڈیفرنسز ہیں نا وہ نیگیٹیو ہیں مطلب کہ بھارت ایکسپورٹ کم کرتا ہے اور ایمپورٹ زیادہ کرتا ہے جس سے کہ بھارت کا جو ویدیشی مدرب ہندار ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہو جاتا ہے تو ایسے میں آدمی ضرورت کے جو لوگ ہیں انہیں روزگار کی بہتر اوسر ملیں گے اور جو کچھا مال ہے وہ بھی بھارت سے آئے گا تو ایسے میں بھارت کے جی ڈی پی بھی بڑھے گی اور اس سے ڈیولپمنٹ ہوگا بھارت کا اور اسی چیز کو دیکھ کر بھارت سے بہت ہی بڑی نیوز آ رہی ہے ٹاٹا اور ایئر بس جو فرانس کی ہوای جہاز بنانے والی کمپنی ہے انہوں نے لگ بہت بائیس ہزار کروڑ روپے کا پروجیکٹ بھارت سرکار سے لے لیا ہے جس میں انڈین ملٹری کے لیے سی ٹو نائن فائیو ٹرانسپورٹ ایرکراف بنائے جائیں گے ویسے دیکھا جائے تو یہ پروجیکٹ اکیس ہزار نو سو پہترس کروڑ روپے کا ہے لیکن راؤن فگر میں آپ اسے بائیس ہزار کروڑ ہی مان سکتے ہو اور اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اتحاس میں پہلی بار ایک پرائیوٹ کمپنی بھارت کے لیے ایرکراف بنائے گی جو ہوگی ٹاٹا ایڈوانس سسٹم کیونکہ دیکھا جائے تو اس سے پہلے صرف یعنی ہندوستان ایرنوٹکس لیمٹیڈ ہی ملٹری کے لیے ایرکراف بنا دے دیکھنے بھارت میں پرائیوٹ کمپنی ملٹری کے لیے ایرکراف بنانے والی ہے اور اس کے لیے پی ایم موڈی بھارت کے پردھان منتری گجرات کے وڈودرہ میں فیکٹری کا ادھخاتن کریں گے جہاں پر ملٹری کے لیے سی ٹو نائن فائیو نام کا ٹرانسپورٹ ایرکراف بنائے جائے گا اور یہ جو پلانڈ بنے گا اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کانٹریکٹ بھارت کے ایرو سپیس ایکو سسٹم کو مضبوط کرے گا اور بھاری بھر کا انیویسمنٹ بھارت میں لائے گا اس کے علاوہ پندرہ ہزار سے بھی زیادہ اسکلڈ جوب اور دس ہزار کے آس پاس اگلے دس ورسوں تک ملے گی جو بھارت میں روزگار کی بری ہوتی اس چیزی میں تھوڑا بہت سدھار تو کری سکتی ہے اگر ہم بات کریں ایرکراف کی تو یہ سی ٹو نائن فائیو ایرکراف ایورو ایچس سیون فور ایٹ ایرکراف کو ریپلیس کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو بھارتی ویوسینہ کا وہ ایورو کا بنایا گیا ایرکرافٹ ہے جس کا نام ہے ایورو ایچس سات سو اٹالیس اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہی یہاں پر یہ سی دو سو پچانوے نام کا ایرکراف بنایا جا رہا ہے اس پلانٹ میں اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو ایورو ایرکرافٹ وہ پہلے سے ہی کافی زیادہ پرانا ہے اور انیس سو ساٹھ کے دشک سے یہ بھارت استعمال کر رہا ہے اپنی ویوسینہ میں اور یہ ایک گریٹش ایرکرافٹ ہے لیکن سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ کافی پرانا ہو گیا ہے اور اس کی ٹیکنولوجی بھی کافی زیادہ پرانی ہو گئی ہے تو ایسے میں بھارت کو نئے ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ کی ضرورت تھی تو ایسے میں بھارت نے ایر بس سے کانٹریک کیا اور یہ ہے جو بنے گا یعنی کہ سی دو سو پچانوے فرانس کی کمپنی ایر بس اس کو بناتی ہے اور لگ بھارت چونتیس دیشوں میں سی دو سو پچانوے نام کے ایرکرافٹ چلتے ہیں اور بھارت پینتیسوہ یہ دیش بنے گا اور پھر بھارت نے یہ ایرپلین منانے کا کانٹریک ایر بس کمپنی کو دے دیا یہ اکیس ہزار نو سو پیتیس کروڑ روپے میں ہیں جو پچھلے سال ستمبر مہینے میں ہی دیا گیا تھا اس کو اور اس ڈیل میں سول ایرکرافٹ تو ہمیں بنے بنائے ملیں گے فرانس سے لیکن یہ صرف ایر بس کمپنی ہی بنائے گی لیکن چالیس ایرکرافٹ کو بلودرا میں بنایا جائے گا جس میں ایر بس کمپنی بھارت کی تارٹا ایر وانس سسٹم سے مل کر یہ دونوں پریڈیوس کرے گی جس میں سے جو پارٹس ہوں گے وہ تو ایر بس کمپنی دے دے گی لیکن اس کو اسیمبل کیا جائے گا وہ تارٹا کمپنی سے کیا جائے گا ویسے دیکھا جائے تو جو سولہ ایرکرافٹ فرانس میں بنیں گے وہ بھارت کو ستمبر دوزار تیس سے لے کر اگست دوزار پچھس تک کے ٹائم پیریڈ میں ملیں گے کیونکہ دیکھا جائے تو ایک ایرکرافٹ بنانے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور اتنی بڑی کمپنی کے پاس پہلے سے بھی بہت سارے آرڈرز ہوتے ہیں انہیں بھی ڈیلیور کرنا کمپنی کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے میں بھارت میں آنے میں اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا جو پہلا ایرکرافٹ بھارت میں بن کر تیار ہوگا وہ ستمبر دوزار چھبیس کے بعد بن کر تیار ہوا کیونکہ پہلے تو اسے بنانے کی جو فیکٹری ہے وہ ہی بہت زیادہ ٹائم لے لے گی بنانے میں کیونکہ یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے اس کے بعد ہی یہاں پر منوفیکچرنگ سٹارٹ ہوگی اور دوزار چھبیس میں ہمیں اس میں پہلا ایرکراف بن کر تیار ہوگا اور اتنا ہی نہیں بھارت کے جو رکشہ سچیو ہے انہوں نے تو یہاں تک امید لگائی ہے کہ ٹاٹا آئے ایر بس کے جوائنٹ وینچر آگے فیوچر میں صرف سی دو سو پچانوے نہیں بلکہ بڑے ایرکراف بھی منوفیکچر کریں گے اور جو چھپن ایرکراف کی ڈیلیوری پوری ہو جائے گی تو ایسے میں فیکٹری کا کیا کام ہوگا کیونکہ ایسے ہی پڑی پڑی خراب تو نہیں ہوگی نہ یہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ تو کام چلتا ہی رہے گا تو ایسے میں سرکار نے یہ بھی بولا ہے کہ کانٹریکٹ ہو رہا ہونے کے بعد ایر بس کمپنی دوسرے یا یہی ایر ایرکراف بھارت میں سیویل آپریٹرز کو بھی بیش سکتی ہے اور پھر دوسرے دیشوں کو بھی ایکسپورٹ کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے بھارت سرکار سے پرمیشن ضرور ہوگی یعنی بھارت آگے چل کر ایسے ایرکراف کو دوسرے دیشوں کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے تو بھارت کے جیڈی پی اور ایکنومک میں بہتر بنانے کے لیے کافی بڑی چیز ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس ایرکرافٹ کے بارے میں تو اس کا نام ہے سی دو سو پچانوے تو دیکھیں سی ٹو نائن فائف ایک کافی زیادہ ایڈوانس اور سپیریر ایرکرافٹ ہے اور یہ میڈیم سیگمنٹ کا ایک ایر لفٹر ٹرانسپورٹ ایرکرافٹ ہے جس میں آپ سیونٹی ون سینکو کو ایک ساتھ لے جا سکتے ہیں یا پچاس پیرا ٹروپرز کو جن کے پاس پیرا شوٹ ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ لے جا سکتے ہیں اور اس کا ویٹ کیرنگ کیپرسٹی لگ بگ دس ٹن تک کی ہے یعنی کہ آپ اس میں آرٹریلی اور ٹینک بھی لے کر جا سکتے ہو اس کی سپیڈ چار سو اسی کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اور اس کا جو ٹیک آف اور لینڈنگ ہے وہ بھی کافی چھوٹا ہے اور اس کے جو لینڈنگ گیر ہے وہ بھی کافی زیادہ مضبوط ہے جس سے یہ ایسی لوکیشن پر بھی لینڈ کر سکتا ہے جہاں پر کم ہوتا ہے اور رنوے کے لیے چاہیے ہمیں پلین لینڈ تو ایسے میں اگر آپ چھوٹا رنوے بھی بنا لوگے تو آپ اس کا استعمال تب بھی کر پاؤ گے اور یہ چین کی سیمہ پر کافی بہتر ثابت ہوگا کیونکہ بھارت سے چین کی سیمہ جہاں جہاں پر لگتی ہے وہاں وہاں پر پہاڑی پہاڑے چاہے اگمان شہر پردیش ہو سکیم ہو اتراکن ہو یا لگتا ہو وہاں پر آپ کا پہاڑی چھتے تو ایسے میں رنوے بنانا کافی ڈیفکلٹ ہے تو چھوٹے رنوے آسانی سے بنائے جا سکتے ہیں اور یہ ان رنوے پر آسانی سے اتر بھی سکتا ہے جو بھارت کے لیے ایک بہتر وکل ثابت ہو سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں ایر بس کے نسار C295 کے کئی ویریان بن سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ کام بھی کر سکتا ہے جیسے کہ یہ ایک وارٹر بومبر کا بھی کام کر سکتا ہے یعنی کہ جنگل کی آگ پر پانی ڈال کر بجھا سکتے ہو یا کہیں پر بھی آگ پر پانی ڈال کر بجھا سکتا ہو اس سے اس کے علاوہ یہ ایک ایر ٹینکر بن سکتا ہے یعنی کہ ہوا سے دوسرے ایرکرافٹ میں فیول بھی بھر سکتا ہے وی آئی پی لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ایویکویٹ بھی کر سکتا ہے خاص کر میڈیکل ایمرجنسی میں اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ بھارتی ایر فورس کا ایک ہیوڈ ایسیٹ بن جائے گا یعنی کہ بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہوگی ہے بھارتی بھائیو سینے کے لیے اور اتنا ہی نہیں یہ ایرکرافٹ دن اور رات دونوں کنڈیشن میں اوڑ سکتا ہے اور کسی بھی موسم میں کام کر سکتا ہے چاہے وہ ریکستان ہو سمندری ایریا ہو یا پھر ایکسٹریم لی ہوت ایریا ہو یا پھر ایکسٹریم لی کولڈ ایریا ہو سب چیزوں میں اپنی سیوات دے سکتا ہے تو بھارت کے لیے کافی بہتر چیز ہونے والی ہے اور سب سے بڑے بات تو یہ ہوگی یہ ایرکراف بھارت میں ہی بننے والا ہے جو اور بھی زیادہ بڑی بات ہے آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور امران صدیقی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate you for this time god bless you all now signing off